بھارت کے دارالحکومت نیو ڈیلی کے میکس سپر اسپیشلیٹری ہسپتال میں جرمہ بچوں کی پیدائش ہوئی جس میں ایک بچہ مردہ تھا جبکہ دوسرے بچے کو بھی ڈاکٹرز نے کچھ گھنٹوں بعد مردہ قرار دے دیا ڈاکٹر نے بچے کو مردہ قرار دے کر پلاسٹک کے بیگ میں پیک کر دیا اور جب والدین بچوں کو آخری رسومات کے لیے لے جا رہے تھے تو انہوں نے بچوں کے بیگ میں کچھ حرکت محسوس کی پیدا ہونے والے بچوں کے دادا کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے فوری بعد بچے کو قریبی اسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا بچہ زندہ ہے اس واقعے کے بعد پرائیوٹ اسپتالوں میں مہنگا علاج ہونے کے باوجود سہت کی سولیات کے حوالے سے بڑے بہمانے پر غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے نیو ڈیلی کے وزیر اعلیٰ اربن کیجر وال نے ان واقعے کو افسوسناق قرار دیتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا ہے ریاستی وزیر سہت نے بھی زندہ بچے کو مردہ قرار دیے جانے کے واقعے کو انتہائی حیران کن اور سنگین نویت کا جرم قرار دے دیا ہے دوسری جانب میکس اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس واقعے نے ہمیں بھی ہلا کر رکھ دیا ہے اور واقعے میں ملوز ڈاکٹر کو جبری رخصت پر بھیج کر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں نیو ڈیلی پولیس نے ابھی واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور اس حوالے سے ماہرین کی رائے بھی دی جا رہی ہے